السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایرم ناز بھوپال سے سوال بھیجتی ہیں شوہر اور بیوی کے متعلق سوال ہے کہتی ہیں کہ میری شادی کو پانچ سال ہو گئے شروع کے چار سال ہم بہت خوش رہے اچھی زندگی گزری لیکن اس کے بعد پتہ نہیں پھر کس کی نظر لگ گئی کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض رہنے لگے اور خفا خفا رہنے لگے اب تو حد یہ ہو گئی کہ وہ اتنا غصہ کرتے ہیں کہ کوئی اچھی بات بھی کہتی ہوں تو ان کو بری لگ جاتی ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو غصے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں میری کوئی بھی بات ان کو برداشت نہیں اور بعض اوقات گالم گلوج پر اتر آتے ہیں اور مارپیڑ بھی کرنے لگتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ یا ایسا عمل بتا دیں کہ میرے شوہر مجھ پر مہربان ہو جائے اور مجھ سے محبت کرنے لگے انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی آزمودہ اور کارگر ہیں آپ اگر اس عمل کو کریں گی تو انشاءاللہ آپ کے شوہر آپ پر مہربان ہو جائیں گے اور آپ سے ان کو الفت و محبت پیدا ہو جائے گی لیکن یاد رہے کہ کوئی اس کو غلط استعمال نہ کرے اپنی یاری اور دوستی کے لیے استعمال نہ کرے ورنہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو غلط استعمال کرے گا اپنی یاری دوستی کے لیے استعمال کرے گا تو اس کا بہت بڑا نقصان وہ اٹھائے گا تو اس وجہ سے اس کو صرف اپنے خامل اور بیوی کے درمیان کی جو الفت و محبت ہے جو پیار و محبت ہے صرف اس کے لیے استعمال کرے اس کو غلط استعمال نہ کرے بعض اوقات ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے اپنی آنکھیں بیوی کی طرف سے بن کر لیتا ہے اور کان کھلے رکھتا ہے جب اس کو کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ کسی کی باتوں میں لگ کر اور بیویوں کو پریشان کرتا ہے جو اس کے زندگی میں اس کے خدمت کر رہی ہوتی ہے انشاءاللہ میں عمل اور وظیفے کو عرض کیے دیتا ہوں حکیم الامت حضرت موانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب عمال قرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ گیرہ دانے کالی مرچ کے لے لیں اور ہر دانے پر گیرہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد ہر دانے پر ایک تسبیح یا لطیفو یا ودودو کی پڑھیں یعنی کہ گیرہ تسبیح گیرہ دانوں پر اور دوران عمل یہ خیال لکھیں کہ میرا شوہر میرے اوپر مہربان ہو جائے اور میری محبت میرے شوہر کے دل میں پیدا ہو جائے اور ان دانوں کو جب یہ عمل مکمل ہو جائے تیز آنچ والی آگ میں ڈال دیں یہ جو گیرہ دانے ہیں ان کو تیز آنچ والی آگ میں ڈال دیں اور یہ عمل مسلسل چالیس دن تک کرنا ہے انشاءاللہ العزیز آپ دونوں کے درمیان شوہر بیوی کے درمیان مودت و محبت پیدا ہو جائے گی اور شوہر آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا اس کو کوئی بھی غلط استعمال نہ کرے اس کو جائز طریقے سے استعمال کرے کہ شوہر بیوی میں کوئی ناراضگی ہو گئی ہو یا شوہر ناراض ہو گیا ہو یا بیوی ناراض ہو گئی ہو تو اس عمل کو وہاں کریں غلط استعمال کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس کو کریں گے تو جو نظرِ بد کا شکار شوہر یا بیوی ہو گئی ہے وہ نظرِ بد ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے